اسلام علیکم ایوٹیو فاملی کیسے ہیں سب لوگ کی نا سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خوشباش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے خوشباش رکھیں ہستہ رکھیں آباد رکھیں اچھا جی یہاں کا میں نے جو ولوگ سٹارٹ کیا ہے نا میں نے ایوننگ سے شام سے ولوگ سٹارٹ کیا تھا شام میں جب میرے حزبن سبزی اور فروب پرگرہ لے کر آئے تو میں نے کہا میں ولوگ بھی اب سٹارٹ کر لیتی ہوں سبزی کچھ اچھی ہو گئی ہے ساف سوتری ہو گئی ہے اور تھوڑی سے سستی ہوئی ہے اتنی زیادہ کچھ سستی نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہ سبزی جو ہے نا وہ بڑی پیاری لگتی کلرفل سی یہاں میں نے گو بھی بنا مگوا کر رکھ لی تھی اور میتھی ٹیماٹر پیاز اور دیسی کھیرے بڑے اچھے مل رہے تھے تو میں نے سوچا کہ دیسی کھیرے جو ہے نا وہ بہت اچھے رہتے ہیں ہیلتھ کے لگے ویسے تو زیادہ ملتے نہیں ہیں لیکن جب بھی ملے تو فائدہ اٹھا لینا چاہیے تو یہاں میں نے بڑے مزے مزے کی چیزیں بنائی تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج کیا کر رہی ہو مرٹر سیل رہی ہو چلو ساری سبزی بناو ماما کے ساتھ حرب کرواؤ خودینہ بھی بنواؤ اچھا جی یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں میں نے اپنے پچھلی ولوگ میں شیئر کی تھی آپ کے ساتھ میتھی فریز کی تھی اور یہ تقریباً دس زن پرانی میتھی ہے تو مجھے تھا کہ میں نے ایکسپیرینس کر کے دیکھا تھا کہ پتہ نہیں کیسی رہتی ہے میں اس ٹیم بہت ڈر گئی تھی جب میں نے اس کو واش کیا تو یہ بہت عجیب سی ہو گئی تھی لیکن جب میں نے اس کی سبزی بنائی تو صحیح پرفیکٹ سبزی بن گی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں کہ اگر آپ لوگ بھی ایک ہفتے کے لیے میتھی سٹور کر لیں فریز کر لیں اس کو کٹ کے تو مطلب سبزی اچھی بن جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ لوگ بھی اس ٹیپ کو ضرور کر کے دیکھئے گا یہاں پہ جی شام کا ٹائم تھا تو شام کا نہیں بلکہ رات ہو گئی تھی ہزبن کا دل کر رہا تھا کچھ میتھا کھاؤں تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھی کہ کیا میتھا بنا ہوں پھر ایک دم خیال آیا کہ کیوں نہ ہلوہ بنا لیا جائے تھوڑی سوچی رکھی ہوئی تھی اس طرح سے ہلوہ بنائیے گا بہت مزے کا ہلوہ بنتا ہے یہ ایک پیالا جو چھوٹا پیالا ہوتا ہے نا یہ اتنی سوجی تھی اور میں نے اتنا ہی گھی لیا تھا اتنی ہی چینی لینی ہے اور یہ جو ہے نا میرمنٹ اس کی پرفیکٹ بیٹھتی ہے پہلے مجھے بلکل ہلوہ بنانا نہیں آتا میں بلکل نکمی تھی ایک دفعہ میں نے ہلوہ بنایا اتنا گندہ ہلوہ بنایا کسی نے بھی نہیں کھایا تو پھر مجھے ہوا کہ نہیں یار صحیح سے یہ ہلوہ بناوں مطلب میں اس چیز میں کیسے پرفیکٹ نہ رہوں تو پھر مجھے ہلوہ صحیح بنانا ہے میں نے اچھی طرح سے سوجی کو بھون لیا تھا دو تین الائچیاں ڈال کے اور پہلے گھی کو کڑکڑا لیا تھا پھر میں نے اس میں ہلکی آنچ پہ سوجی کو بھونا تھوڑا سا جب اس کا کلر چینج ہوا تو پھر میں نے اس میں ڈالا چار سے پانچ چمچ بیٹی کا دودھ رکھا ہوتا ہے ہالپٹس کا وہ ڈال دیا تو اس سے اتنا پیارا اور پیارا کہہ رہی پیارا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو پیارا بھی کہہ سکتے ہیں اور نہ چینی ڈالی تھی میں نے اس میں اتنی چینی ڈالی تھی جتنی سوجی ڈالی تھی ہمارے گھر میں جب میں میٹھا تیز پسند کرتے ہیں میں نے کوئی شوق سے نہیں کھاتی لیکن یہ ہلوہ مجھے بھی بہت مزے کا لگا کیونکہ میں نے اس میں دو چمچ دیسی گھی بھی ڈالا تھا دیسی گھی جو ہے اگر آپ پوچھیں تو میں نے مال مو بیکری ہے وہاں سے منگوایا تھا تو اس کا گھی میں نے یوز کیا آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا سا مکس کیا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا یار نے بچے سے مکس کیا تو پھر وہ صحیح ہو گیا مطلب نہ مجھے لگا تھا کہ خراب ہو گیا تو اس طرح سے جی ہلوے کو تھوڑے در بھونے اور تھوڑے در بعد آپ اس کو ڈھکے رکھیں سارا گھیوی ہے وہ اوپر آ جائے گا اور سوژی کا حلوہ سردیوں میں اکثر دل کرتا ہے کچھ میٹھا بیٹھا کانے کو بہت ہی قسم سے بہت مزیگا بناتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا بنا حلوہ اور اگر نہیں صحیح چیز بانتی تو پہلے تھوڑی بنا لیا کریں تاکہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیسی چیز رہتی ہے کیسی نہیں رہتی تو پھر میں نے تھوڑے سے سٹارٹ کیا تھا تو اب اچھا بن جاتا ہے اچھا نا رات کا جو ٹائم ہوتا ہے میرا رات کا ٹائم ہوتا ہے میں جتنے بھی اپنے ایکسرا کام ہوتا ہے کوشش کرتی ہوں جب ہزبن کو بچوں کو کھانا وانا کھلا دوں جب سب کام اسے فری ہو جاؤں تو پھر میں اس میں یہ والے کام کر لیتا ہوں تو میں کباب زیادہ تر رات میں ہی بنا کر رکھتی ہوں تو یہاں میں نے شامی کباب بنا کر رکھ لیتا ہے اس سے زندگی اتنی ایزی ہو جاتی ہے کچھ نہ ہو گھر میں تو بس شامی کباب بچوں کو دل دیتی ہوں اور روٹی بنائی ہزبن کو بھی آفیس جانے کے لیے کبھی کچھ نہیں ہوتا تو یہ دے کے پھیج دیتی ہوں یہاں میں نے چکن لیا تھا بون لیس بھی اور بون بالا بھی دونوں مکس کر لیا تھے اس میں پیاز ڈالی میں نے ادرک اور لیسن لال مرچ کا پاورر تھوڑا سا سوکھا دھنیا گرم مسالہ کالی مرچ، نمک اور تھوڑا سا ٹھکا مسالہ اگر آپ ڈالنا چاہیں اس کے بعد میں نے ککر لگا دیا تھا اور پھر چکن کے میں نے ہڈیاں ہڈیاں لگ کر کے اور اتنا ایزی ہے بینہ کسی چوپر کے بینہ کسی مشین کے ایسے کباب بنے تھے جیسے سلک کباب بندی ہے تو یہ پھر سب بچوں نے بیٹھ کے سب نے بیٹھ کے اچھے سے اس کو گھوٹا لگایا تھا جب سے مجھے یہ اس طرح پتا چلا کہ میں اس طرح کباب بہت زبدس بنتے ہیں تو میں تو مشین میں چوپر میں کسی چیز میں بھی نہیں کرتی آرام سے سکون سے بیٹھ کے میں نے ککر میں اچھے طریقے سے گھوٹنے سے گھوٹا لگایا اور آپ یقین کریں اتنے ریشہ دار اتنے اچھے کباب بنے تھے بلکل ریشے والے جو کباب ہوتے ہیں وہ والے کباب یہ تیار ہوئے تھے جسے سلپے بنتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس طرح بنا لیجئے گا باری باری سب بچے کو یہ ہو رہا تھا کہ میں کروں گا میں کروں گا پھر اس کے بابا نے بھی چھوڑا سا کیا اور پھر بڑے بھائی کے بیٹے نے بھی کیا تو مطلب مکس کر کے سب نے بنایا اور اتنا اچھا یہ کباب بن گئے تھے آپ یقین کریں آپ ضرور بنائیے گا ایک دفعہ اچھا پھر میں نے کیا کیا دھنیا حسن بہت سارا لے کر آئے تھے پودینہ لے کر آئے تھے دھنیا بنا کر رکھا اس کو میں نے اچھے سے ٹیشو پیپر میں کر کے سٹور کر دیا باقی میں نے اس میں دھنیا ڈالا پودینہ ڈالا اور اچھے طریقے سے میں نے ساری شیلف وغیرہ صاف کر لی اور دھنیا اور پودینے سے جو کبابوں کی خوشبو اور لذت آتی ہے آپ ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے اچھا یہ والا چوپر اس نے میری لائف بہت زیادہ ایزی کر دی ہے یہ کب سے میرے پاس پڑا ہوا تھا اور مجھے اکل ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں نے اس کو استعمال بھی کرنا ہے تو اب جب سے مجھے اس کا پتہ چلے تو مجھے دو پیازے بھی کرنی ہوتی ہے تو میں اسی میں کرتی ہوں اب اس میں میں نے آرام سے اس کو ڈالا اور چوپ کر لیا اچھے طریقے سے اچھا کبابوں میں جب آپ پیاز رہ لے گیا تو اس کو تھوڑا سا نچوڑ لیجئے گا تاکہ پانی ایکسٹر آس کے اندر چلا جائے یہ دیکھیں دو ہنڈے ڈال دیئے بہت زبادست کباب بن جاتے دو کے بجائے اب تین بھی ڈال سکتے ہیں پر مجھے تین سے تھا کہ لیکورڈی نہ ہو جائے بہت زیادہ پتلہ نہ ہو جائے اور کبھی اسٹیج پہ کباب پتلے بھی ہو جائیں تو آپ اس کو بنا کر تھوڑے دیر فریزر میں رکھ دیں فریج میں رکھ دیں تو بہت اچھے ہو جاتے ہیں دیکھیں کتنا زبادست جو ہے گرم مسالہ ضرور ڈال لیے گا گھر کا پیساوہ گرم مسالہ ہونا وہ ڈال کے میں نے اس کی ٹکیاں کباب بنا کر رکھ لیے تھے اس کو فریزر کر لیا تھا اچھے سے اور جب بھی یہ مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں کباب فرائے کر لیے اور کھالیا انجوائے کر لیا برگر وغیرہ بنانے کے لیے بھی کچھ نہیں دل کرتا برگر بنا لیا اور کھالیا اچھا رات میں اینڈ پینا پھر میں نے کیا کیا تھا دستر خان جو ہے وہ تھوڑے اویلی اویلی سے ہو رہے تھے تو پھر میں نے ان کو گرم پانی میں نیم گرم پانی کیا اور تھوڑے در بھگو کے اچھے سے واش کر لیا اور یہ بھی میرے دھول گئے بہت دن ہو گئے تھے مجھے اس کو گرم پانی سے دھونا تھا بیسے تو میں روزانہ کوشش ہوتی میں دھوپ لگوالے کیونکہ ہر دوسرے دن چار پانی دستر خان رکھے میں باری باری دھول لیتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی چھوٹی سی روٹین ویڈیو بلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہوگا تو پلیز لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی پیار کی ضرورت ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھنکی سو مچ اللہ حافظ بنے رہیے گا میرے ساتھ